ای نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں شبیر حسین لاہور کے مشہور انارگلی بزار میں بم دھماکہ لاہور کے انارگلی بزار میں ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم تین افراد مارے گئے ہیں جبکہ تقریباً دو درجن زخمی ہو گئے ہیں پانچ زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ ایک رمورٹ کنٹرول بم تھا جو ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا گیس کے ایک سلنڈر پٹنے کے وجہ سے ہوا تاہم بعد ازال لاہور پولیس کے ترجمہ رانہ عارف نے تصدیق کی کہ یہ ایک بم دھماکہ تھا یورپی کمیشن کا روس کو اتنبا یورپی کمیشن کی سربرا اور زولہ فائنڈیر لائن نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اس کے لیے یورپی یونین کے ساتھ تجارت زیادہ اہم ہے انہوں نے یہ بیان روس کی یوکرائن میں ممکنہ اسکری کاروائی کے اندیشوں کے تناظر میں دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ماسکوں نے یوکرائن پر کوئی نیا حملہ کیا تو یورپی یونین روس پر فوری طور پر اتصادی اور مالیاتی پابندیاں آئید کر دے گی ورلڈ اکنامک فورم کے ایک ورچول سیشن میں فائنڈیر لائن کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ تجارت یورپ کے لیے عام ہے لیکن اس سے زیادہ یہ روس کے لیے ضروری ہے میامر میں مزید تین صحافی گرفتار میامر کی فوجی جنتہ نے مزید تین صحافیوں کو گرفتار کر لیا ہے ازادی اظہار اور صحافت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے میامر کی فوج گزشتہ برس کے آوائل میں جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار میں آئی تھی اور وہ تب سے ملک کے آزاد میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہیں امریکہ کا سوڈان کو سویلین قیادت والی حکومت کی بحالی تک مالی امداد نہ دینے کا آئیلان سوڈانی عوام کی امن انصاف اور ازادی کے لیے جدوجہد کی مسلسل حمایت جاری رکھی جائے گی خورتوں میں امریکی سفارت خانے نے جمعیرات کو ایک بیان میں یہ اتنبہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ عوام کے امنگوں کے مطابق سویل حکومت کے قیام تک سوڈان کو کسی قسم کی امداد بحال نہیں کی جائے گی پولنڈ پینتالیس دنوں میں ستر میلین یورو کا جرمانہ بھرے یورپی یونین یورپی یونین نے پولنڈ سے ستر میلین یورو کا حرجانہ ادا کرنے کا کہا ہے خبر رسان ادارے اے ایف پی نے سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ وارثہ سے کہا گیا ہے کہ وہ پنتالیس دنوں کے اندر اندر یہ جرمانہ ادا کرے یہ جرمانہ یورپیان عدالت انصاف کے اس فیصلے کو تسلیم نہ کرنے کے وجہ سے آئد کیا گیا ہے جس کے تحت وارثہ سے کہا گیا تھا کہ وہ اس انزباتی چیمبر کو تحلیل کر دے جس سے ملکی عدالتی ازادی اور شفافیت متاثر ہو سکتی ہے ایغور مسلم کمیونٹی کی نسل کشی نامنظور فرانسیسی پارلیمان میں قرارداد منظور فرانسیسی پارلیمان کے ایوانے زیرے میں چینی صوبے سنکیانگ میں ایغور نسل کے خلاف کیے جانے والے مبینہ ریاستی قرارداؤن پر ایک مضمتی قرارداد منظور کر لی گئی ہے چین میں ونٹر اولمپکس مقابلوں سے چند روز پہلے منظور کی گئی اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اس مسلم اقلیت کی نسل کشی قابل مضمت ہے یہ قرارداد اپوزیشنل سوشل پارٹی نے پیش کی تھی تاہم جکمران جماعت کے علاوہ دیگر پارٹیوں نے بھی اسے متفقہ طور پر منظور کیا مزید خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے